تو اجتحاد وقتی طور کے لیے ہوتا ہے اگر اس کے بعد قرآن اور حدیث کوئی آیت سامنے آ جائے یا کوئی حدیث سامنے آ جائے تو اس مسئلے کو چھوڑ دینا پڑے گا یہ ہے اجتحاد کی حقیقت میں اس پر ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں امام شافی رحمت اللہ علیہ امام مالک کے شاگر بہن غور سے سنیئے البدائی بن نیائی میں ایک واقعہ بہن کیا گیا ہے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ امام مالک کے شاگر بہن امام مالک استاذ نہیں ایک دفعہ ایک شخص امام مالک کے درس میں آیا آ کر کے پاس بیٹھ گیا کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ حضرت میرے پاس ایک توٹی تھی اور ایک خریدار آیا میں نے اس سے یہ کہا کہ میری یہ توٹی ہے جو برابر بولتی رہتی ہے اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر تلا وہ ایک ہزار روپیہ دے کر کے توٹی لے گیا اور اب چار دن کے بعد آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تُو نے یہ کہا تھا کہ یہ توٹی برابر بولتی رہتی ہے یہ توٹی تو کبھی کبھی خاموش ہو جاتی ہے لہذا یہ توٹی اپنے پاس رکھ اور میرا ایک ہزار روپیہ واپس دے دے تو میں نے توٹی تو لے لی ایک ہزار روپیہ بھی دے دیا لیکن حضرت معاملہ بیوی کا ہے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ توٹی برابر بولتی رہتی ہے اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر تلاق حضرت توٹی تو میں نے لے لیا اور ایک ہزار روپیہ اس کو دے دیا لیکن اب یہ بتائیے میری بیوی پر تلاق پڑی کی نہیں پڑی امام مالی نے یہ کہا کہ تُو نے یہ کہا تھا کہ یہ توٹی برابر بولتی رہتی ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر تلاق اور توٹی کبھی کبھی اب چھپ ہو جاتی ہے وہ نے ہاں ایسا تو ہے کہا کہ تیری بیوی پر تلاق ہو گئی ایک تلاق پڑ گئی اب یہ بڑا پریشان ہوا باہر جب نکلنے لگا تو امام شافیر رحمد اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے کہا کہ تُم نے میرے اصداد امام مالی سے کونسا مسئلہ پوچھا کہ یہ مسئلہ میرے پاس ایک توٹی تھی ایک خریدار آیا میں نے یہ کہا کہ میری یہ توٹی برابر بولتی رہتی ہے ایک ہزار روپیہ دے کر کے توٹی لے گیا چار دن بعد واپس لایا اور کہنے لگا یہ توٹی کبھی کبھی چھپ ہو جاتی ہے برابر بولتی ہے مگر کبھی کبھی چھپ ہو جاتی ہے اور میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ایسا نہ ہو تو میری بیوی پر طلاق اب وہ توٹی کبھی کبھی چھپ ہو جاتی ہے یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تمہیں میری بیوی پر طلاق پڑی کی نہیں پڑی امام شافیر احمد اللہ نے فرمایا کہ پھر استاد محترم نے امام مالک نے کیا فتوا دیا کہا کہ وہ بولنے طلاق پڑ گئی حضرت امام شافیر نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی دیکھیں امام شافیر کہہ رہے کہ طلاق نہیں ہوئی اور امام مالک کہہ رہے کہ طلاق ہو گئی اب بتائیے دونوں کی باتیں مان لی جائے یا تو امام مالک کی بات صحیح ہے یا پھر امام شافیر کی بات صحیح ہے امام مالک کے فرمایا کہ طلاق ہو گئی اور امام شافیر فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی تو اب طلاق ہو گئی اور طلاق نہیں بھی ہوئی یہ تو اس طرح زدین ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے طلاق ہو بھی گئی طلاق نہیں بھی ہوئی اگر دونوں امام صحیح کہہ رہے ہیں اور دونوں کا استحاد صحیح ہے تو بتائیے طلاق ہو بھی گئی اور طلاق نہیں بھی ہوئی یہ کیا ہے ایک ہی بات صحیح ہو سکتی ہے طلاق ہو گئی یا طلاق نہیں ہوئی امام مالک نے کہا طلاق ہو گئی امام شافعی دوسرا امام کہہ رہا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی اب وہ آدمی بڑا خوش ہوا باغا باغا امام مالک کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت آپ کہہ رہے طلاق ہو گئی لیکن آپ کا ایک شاگر بولتا ہے طلاق نہیں ہوئی کہا کون بولتا ہے کہا کہ محمد ابن عدری سر شافعی کہا کہ بلا کر گلو امام شافعی لائے گئے کہا کہ میرے بیٹے میرے بچے تو نے یہ کہا کہ طلاق نہیں ہوئی کہا کہ ہاں میں بولتا ہوں کہ طلاق نہیں ہوئی کہا کہ ترے پاس تعلیل کیا ہے طلاق نہ ہونے کی حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس ایک حدیث ہے کہا کہ حدیث ہے ترے پاس کہا کہ ہاں میرے پاس حدیث ہے کہا سناو حضرت امام شعفی رحمت اللہ نے حدیث سنائی وہ جو شعفی رحمت اللہ نے حدیث سنائی تھی میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں گا اور استدلال لے بہتا ہوں حدیث حدیث اس طرح وعن فاطمہ بن دقیس رضی اللہ تعالی عنہ انہا با عمر بن حفص تلقہ البتہ بہو غائب فہرسل ایلیہ وکیلہ بشعیر فسخیطتہ فقالت فسخیطتہ فقال واللہ ما لکی علینا من شیخ فجاہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذالک له فقال لئیس لکی علیه نفقت فعمرها انتا تد فی بید ام شریخ ثم قال تلکہ امرات یقشا صحابی فاتدی اند ام اند ابن ام مکتوم فانہ رجل آمہ لتضعین ثیابت فلما خللت فآدنینی فلما حللت ذکرت ذالک ان ابا جہمن ان معابیت ابن ابی السفیان وابا جہمن خطبان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ابو جہمن فلا يذو اصاہ ان آتده واما معابیت فسعلوکن لا مال لہو ان کہی اسامت ابن زید فقریتو تم مقال ان کہی اسامت فنکحتو فجعل اللہ فی خیرن اختبتو رواح مسلمی کتاب ان طلاق حضرت محمد مسلم اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب ان طلاق کے اندر لائیں اور ٹیلی کر لو کہیں ادھر ادھر حدیث کے ایک لفظ میں فرق نہیں بائیں گے حضرت فاطمہ بند قیس فرماتی ہے کہ میرے شوہر نے ابو عمر حفظ نے مجھے طلاق بکتا دے دی دو طلاقیں دے دی اس کے بعد تیسری طلاق وکیل کے ذریعے بھیجا اور ساتھ ساتھ میں تھوڑا جو بھیجا کہتی ہے کہ میں نے جو دیکھا تو میرا پارا چڑھ گیا میرے کہا کہ یہ آدمی میرے ساتھ اتنے دنوں تک میرا شوہر بن کر گئے رہا اب طلاق اس نے تیسری دے دی اور تھوڑا سا جو بھیجا ہے میں یہ جو نہیں لیتی اور بھی کچھ لوں گی تو وہ بولنے لگا آدمی جو وکیل تھا اس نے کہا کہ تیرہ ہمارے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تینوں طلاق ہو گئی اب تیرہ کوئی حد ہمارے اوپر نہیں بنتا تیرے شوہر کے اوپر تیرہ کوئی حد نہیں ہے یہ بھاگی بھاگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے شوہر نے دو طلاقیں خود دی اور تیسرا اپنے وکیل کے ذریعے بھیجا تیسری طلاق اور تھوڑا سا جو بھیجائے اللہ کے رسول مجھے کچھ اور چاہیے نبی نے فرمایا کہ تیرے شوہر کے اوپر تیرہ کوئی اب حق نہیں ہے اور کوئی نفتہ نہیں ہے کوئی خرچ وہ نہیں دے گا اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جا اب عدد گزار لے تین حیث ایک عورت ہے ان میں شریک بڑی فیاض خاتون ہے ان کے ہاں جا کر کے تو عدد گزار لے جب وہ چلنے لگی تو آپ نے فرمایا سنو یہ جس عورت کے ہاں میں نے عدد گزارنی کے لیے کہا تھا وہاں تو میرے بہت سارے صحابہ آتے جاتے رہے تھے تین کا عمرہ کیا اور شاہ صحابی میرے بہت سارے صحابہ آتے جاتے رہے تھے بے پرتگی ہے وہاں تو ایسا کرو تم ایک اندے صحابی ہے رجل انعامہ عبداللہ بن عمی مکتوم تم ان کے ہاں عدد گزار لو اگر اتفاق سے تم کبڑے بتر لی ہوگی اگر وہ سامنے آ جائے تو چونکہ وہ اندے صحابی ہیں تو زیادہ کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا اور جب تم حلال ہو جاؤ تو پھر مجھے بتانا جب یہ حلال ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تین مہینے بعد کہا کہ اللہ کے رسول میں حلال ہو گئی اور مجھے دو آدمیوں نے پیغامی نہیں کہا دیا ہے کون ایک تو ابو جہم ہے اور دوسرے معاویہ ابن عبی صوفیان ہے تو آپ نے فرمایا ان دو آدمیوں نے تجھے پیغامی نہیں کہا دیا ہے بولے ہاں آپ نے فرمایا کہ معاویہ ابن عبی صوفیان تو سولوک ہے فقیر ہے غریب آدمی ہے لا مال اللہ ان کے پاس مال وغیرہ نہیں ہے اس سے ایک نکتہ معلوم گا کہ لڑکی کو کم سے کم ایسے لڑکے کے حبال ایک دمے دینا چاہیے ایسے لڑکے سے شادی کرنی چاہیے کہ کم سے کم کھلہ پھلے لے آپ نے فرمایا کہ یہ معاویہ ابن عبی صوفیان یہ تو فقیر آدمی ہے لا مال اللہ ان کے پاس کوئی مال نہیں یہ کھلہ پھلہ نہیں پائے گا اور یا ابو جہم یہ تو اپنی لاتھی اپنے کندے سے اتارتا ہی نہیں وہ اپنی لاتھی اپنے کندے سے اتارتا ہی نہیں تم ایسا کرو اسامہ ابنے سے نکاہ کرلو کہہ رہی کہ بہلے مجھے پسند نہیں آیا لیکن آپ نے فرمایا ان کے اسامہ اسامہ سے نکاہ کرلو کہتی ہے کہ میں نے نکاہ کر رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے تو اللہ نے اتنا بہترین جوڑا ہم لوگوں کو بنایا کہ عورتیں رشکی کرتی تھی حضرت امام شاہ پہی نے فرمایا کہ یہاں دیکھئے اللہ کے رسول نے ابو جہم کے بارے میں فرمایا فَلَا يَزَعُ أَصَاهُ أَنْعَاتِقِهِ وہ اپنا ڈنڈا اپنا سوٹا یعنی عورتوں کو بہت مارتا ہے اپنا سوٹا اپنا ڈنڈا اپنے کندے سے اتارتا ہی نہیں اتارتا ہی نہیں کہا مطلب وضو بناتے تو اتار دیتے ہیں نماز پڑھتے تو اتار دیتے ہیں کوئی اور کام کرتے ہی تو اتار دیتے ہیں یعنی کسرت سے وہ اپنے لاتھی کو اپنے کندے کے اوپر رکھتے ہیں لیکن کبھی کبھی اتار دیتے ہیں تو اگر ٹوٹی برابر بولتی ہے کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے تو کسرت کا اعتبار ہوگا حضرت امام شاہ پہی نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی اور یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے حضرت امام مالک نے کہا میرے بیٹے میرے قریب آؤ اور حضرت امام شاہ پہی کو انہوں نے سینے سے لگا لیا اور اپنے مسئلے سے رجوع کیا کیا بات ہے اتنا بڑا امام ایک مسئلہ بتاتا ہے اور دوسرا امام کہتا ہے آپ کا مسئلہ غلط ہے لیکن پہلا امام فوراں رجوع کر لیتا ہے آج یہی مزاج ہمارے علماء کا ہو کہ اگر کوئی فتوہ دے اور کوئی حدیث اس کے خلاف آ جائے تو فوراں اپنے فتوے سے رجوع کر لے یہی طریقہ تھا امام مالک کا یہی طریقہ تھا امام شاہ پہی کا یہی طریقہ تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہی طریقہ تھا حضرت امام مالک کا اب دیکھئے اس سے یہ پتہ چلا کہ اماموں سے غلطی ہو سکتی ہے ضروری نہیں کہ امام کوئی مسئلہ بتائے تو وہ صحیح بھی ہو کبھی کبھی مسئلہ بتانے میں امام سے غلطی ہو سکتی ہے تو یہ کہنا کہ سب صحیح ایسا کیسے ہو سکتا ہے امام مالک کہے کہ یہ طلاق ہو گئی امام شاہ پہی بولے طلاق نہیں ہوئی تو دونوں باتیں کیسے مال لیں گے ایک ہی صحیح ہوگی نا یا تو امام مالک کی بات صحیح ہے اثر امام شاہ پہی کی اور امام شاہ پہی نے کہا کہ میں نے یہ بات حدیث کی روشنی میں کہی ہے اور جب حدیث انہوں نے پیش کی استدلال پیش کیا تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے مسئلے سے رجوع کیا پتہ یہ چلا کہ مسئلہ بتانے کے بعد اگر کوئی حدیث آ جائے اس کے خلاف تو فوراں مفتی کو اپنے فتوے سے رجوع کر لینا چاہیے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ امام سے فتوہ دینے میں غلطی ہو سکتی ہے جیسا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے غلطی ہوئی اور مسئلہ وہی مانا جائے گا فتوہ وہی تسلیم کیا جائے گا جو حدیث کے مطابق ہو حضرت امام شاہ پہی نے حدیث کی دلیل دی تب امام مالک نے اس کو مانا